ہاتھیوں کے لیے لیمرو ہاتھی کاریڈور بنانے کا اعلان کیا ہے تاکہ ہاتھیوں کو سنوکشت کیا جا سکے اور اسی قریب میں دھرم جنگر ونمنجل شیط کے پوریا گاو بورو کرندھا اور نیوار گاو کے کچھ علاقوں کو ہی لیمرو ہاتھی کاریڈور میں شوامل کیا گیا جس کے لیے ونویبھاک نیابتی پرمانپت مہنگا ہے لیکن گاو کے لوگوں نے اس کا ویروض شروع کر دیا اور تحسیل کاریالے پہنچ کر اپنا ویروض درج کر آیا ہے گرامیروں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کھیتی کے لائق جو زمین ہے اگر وہ لیمرو کاریڈور میں چلی جئی تو جیولیاپن میں سنکٹ کھڑا ہو جائے گا لیکن یہاں اس بات کا علیک کرنا بھی بہت لازمی ہو جاتا ہے کہ جنگل سنکھے علاقوں میں رہباسیوں کی حلچل بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اکثر ہاتھی گاؤ میں آ جاتے ہیں تو لوگوں کی جان مال کو بھی خطرہ بن جاتا ہے ایسے دیکھنا ہوگا ہے کہ سرکار کی یوچوں کیسے زمینی اسطر پر کارگر ثابت ہوتی ہے ہاں 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 کی بھگو آنے کے لیے ہاں کی بھگو آنے کے لیے کار ہے ہمارا گام گھڑرا بنائیں گھاسی ہم گھڑرا بنائیں ہمیں نہیں ہمارا گھڑرا بنائیں ہمیں جمین ساکتا ہی ہم لوگ سرکار کا موجہ نہیں لے لے چاہ رہے ہیں ہمارا زمین ہے اسے میں ہمیں ہمیں گھڑرا درستے ہمیں چلا رہے ہیں مطلب تو خیتی ہاں زمین چھنجانے سے خاصے پریشکان ہیں شیخ آلم جھڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ٹھون لائن پر سہی ہوگی آپ سے جاننا چاہیں گے کی سرکار کی طرف سے کیا روک سامنے نکل کے آیا ہے لگتا ہے آواز میں ہی پہنچ پا رہی ہیں ہم دوبارہ ان سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تحصیل کاریان نے پہنچ کر ان تمام گراملوں نے ویروت درج کر آیا ہے جنگلی ہاتھیوں کے سنڈکشن میں لیم رو ہاتھی کاریڈور بنایا جا رہا ہے جس کے چلتے ان تمام بنواتھیوں کو ابھی یہ خطرہ ستا رہا ہے کہ ان کی زمین چلی جائے گی اور ان کے سامنے اب روزی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا جس کے چلی جائے گا